اگر ہمیں اس چیز کی پہچان کرنی ہو کہ ہمارے پاس جو given matrices ان میں سے unit matrix یا پھر ہم identity matrix جسے کہتے ہیں یہ کون سا ہوگا ٹھیک ہے تو اب ہم اس کی پہچان ایسے کر سکتے ہیں کہ جی ہمارے پاس سب سے پہلی جو requirement ہوتی ہے unit matrix کے لیے وہ ایک square matrix ہوگا یعنی اس کے number of rows اور اس کے number of columns جو ہیں اس matrix کے وہ کیا ہوں گے جی آپس میں برابر ہوں گے اور یہ تو جی پہلی بات تھی جو کہ یہاں پہ میں نے درج کر لی اب اس کے ساتھ ہی ہم دوسری بات جو دیکھیں گے وہ یہ ہوگی کہ ہمارے پاس جو matrix ہے وہ ایک diagonal matrix بھی ہوگا یعنی diagonal matrix کا مطلب یہ کہ اس کے diagonal entries جو ہیں وہ non zero ہوں گی ٹھیک ہے اور یعنی ان میں کم از کم ایک entry جو ہے وہ non zero ہونی چاہیے یہ zero کے علاوہ ہونی چاہیے ایک اگر ہم اس سے بات کرتے تو اور اسی طرح سے پھر ہمارے پاس جو ہے وہ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کی non diagonal entry ہے وہ کیا ہونی چاہیے تمام کی تمام zero ہونی چاہیے تو تب ہم یہ کہیں گے کہ diagonal matrix ہے پھر تیسری بات جو کہ بہت لازمی ہے کہ پھر وہ ہمارے پاس جو اس میں diagonal entries ہیں وہ same ہونی چاہیے یعنی one کے ایک وال ہونی چاہیے ٹھیک تو ہم یوں کہیں گے کہ diagonal entries entries کر لیتے ہیں element کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ کیا ہونے چاہیے جی one کے ایک وال ہونے چاہیے سارے کے سارے تو تب ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ایک unit matrix اب دیکھیں جیسے اگر ہم اس matrix کی بات کریں تو یہ ایک unit matrix ہے اور اس کو اگر ہم دیکھیں تو اس کو ہم capital i سے represent کرتے جس کا order two by two ہے یعنی دو rows ہیں اس میں اور دو ہی column ہے اگر ہم اس سے دیکھیں تو یہ first row اور یہ second row اس طرح یہ first column اور یہ ہمارے پاس second column تو اس طرح اس میں دو rows دو column اب اس matrix کو ہم جو ہے simple words میں اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ i2 ہے یعنی اس کا order two by two ہے تو یہ ہے جی ہمارے پاس جو ہے وہ unit matrix اسی طرح آپ second اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں تو اب یہ ایک square matrix ہے یعنی پہلی شرط پوری ہوئی دوسری بات کہ diagonal ہونا چاہیے اب دیکھیں آپ اس کی diagonal entries جو ہیں وہ non zero ہونی چاہیے کم از کم ایک non zero یہاں پر تینوں ہی non zero ہیں اور دوسری بات کہ all non diagonal entries ہیں diagonal کے علاوہ تمام zero ہونی چاہیے وہ ہیں اور تیسری بات یہ کہ جو diagonal entries ہیں وہ one کے equal ہونی چاہیے جو کہ ہم نے دیکھا کہ تمام کی تمام one کے ہی equal ہیں ان میں سے ایک بھی اگر one کے equal نہ ہوتی تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس unit matrix نہ ہوتا تو یہ بھی ہمارے پاس ایک unit matrix ہے جسے میں i سے represent کروں گا اور اس دفعہ اس کا order جو ہے وہ 3 ہے یعنی 3 rows ہیں 3 column تو simple word میں میں 3 لکھ دوں گا i3 ٹھیک ہے اسی طرح اگر ہم اس matrix ہی بات کرتے ہیں تو یہ square matrix بھی ہے یعنی پہلی شرط ہماری پوری کر رہا ہے دوسری بات کہ اگر ہم اس matrix کو دیکھیں تو یہ diagonal ہے جی بالکل یہ diagonal matrix بھی ہے کیونکہ اس کے diagonal entries جو ہیں وہ non zero کم از کم ایک ہونی چاہیتی اس میں دو ہیں اور non diagonal entry تمام zero ہیں تیسی بات کہ diagonal entries one کے equal ہوں اب یہ one کے equal نہیں ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس unit matrix نہیں ہے اسے میں cross کر دوں گا اس طرح سے اسی طرح اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے پاس square matrix تو ہے لیکن نہ تو یہ diagonal ہے اور نہ ہی یہ ہمارے پاس کیا جی جس ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ identity matrix ہے تو یہ simple ہم یوں کہیں گا اگر کوئی پوچھے تو یہ ہم کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس صرف ایک square matrix ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح سے اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں تو یہ basically five minus four one لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اور seven minus six یہ بھی one لکھا ہوا ہے اب یہ matrix ہے یہ ایک اگر ہم دیکھیں square matrix بھی ہے diagonal matrix بھی ہے اور اس کی diagonal entry one ہے تو اس کا مطلب یہ ایک identity matrix ہے جس کا order two ہے two by two یعنی two rows two column اسی طرح اگر ہم اس matrix کی بات کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس square matrix ہے اب یہ diagonal نہیں ہے اگر آپ دیکھیں تو اس کی diagonal entries میں کم از کم ایک element non zero ہونا چاہیے zero کے علاوہ اس میں دو آگئے ہیں لیکن یہاں پر جو nine لکھ دیا گیا ہے یہ تمام entries جو ہوتی ہے non diagonal یہ zero نہیں چاہیے اب یہ zero نہیں ہے اس کو zero ہونا چاہیے تھا جو کہ نہیں ہے اس لئے ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس نہ تو diagonal نہ ہی یہ ہمارے پاس identity matrix ہے یہ simple x square matrix ہے تو اس طرح سے ہم اسے بھی cross کر دیں گے اور اسے بھی cross کر دیں گے تو اس طرح سے ہم نے پہچانا کہ ہمارے پر جب different matrices given ہوں گے تو ہم کیسے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس unit matrix ہے یا نہیں